اور اس کی جو سٹیجز ہیں وہ کتنی ہیں مطلب کتنے اس کا سٹیج پہ جا کے گرگ بن جاتا ہے یہ سارا آج میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے اوزار اور یہ بابا جی گرگ بناتے ہوئے یہ سب کچھ آج میں آپ کو دکھاؤں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بتاؤں گی جی یہ ہے مشین ٹھیک ہے ابھی یہ بچہ جو ہے وہ مشین چلانا سٹارٹ کر دے گا یہ مارے بھائی نے سٹارٹ کر دی ہاں جی یہ ہاتھ سے چلتی ہے مشین اور یہ ابھی نہیں ہو سٹارٹ تو یہ دیکھیں وان ٹو تھری اور سٹارٹ کوشش جاری ہے اچھا جی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی سناتی ہوں ہاں جی یہ ہو گئی سٹارٹ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھائی بیٹھ گئے اور یہ گنے ڈالنہ سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے یہ جی گنا جانا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور پھر اس کا رس یہ پائپ بنا ہو گا ہے پائپ کے ذریعے سے اس ڈرم میں جائے گا سارا رس جتنے یہ گنے ڈالیں گے ان سب کا رس پائپ کے ذریعے سے ڈرم میں جائے گا ڈرم بھی کہ سکتے ہیں اور یہ ٹین کا ڈبا جوتا ہے وہ ٹین کا ڈبا رکھا ہوئے اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا یہ سٹیج وان ہے ٹھیک ہے سٹیج ٹو یہ ہے یہ گنے کا رس آیا اس ٹوکری میں جو اوپر کپڑا رکھا ہوئے اس سے یہ چھان کے گنے کا رس یہ برطن میں ڈال رہے ہیں یہاں ابلے گا تو چھان کے اس لیے کہ اس میں جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہے یا جو گنے کے چھوٹ چھوٹ ذرے رہ جاتے ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائے اور گنے کا جو رس ہے وہ الگ ہو جائے اس لیے انہوں نے یہ چھان لیا صحیح اب یہاں پہ اس کو ہلکا ہلکا مدلہ اوبالنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ اوپل گیا اب جو اوپر رہنا سائیڈ سے اوپر سے انہوں نے نہیں اٹھانا شروع کے سائیڈ سے انہوں نے نکالا ہے اور نکال کے دوسرے والے برطن میں شفٹ کر رہے ہیں تو یہ اب مسالے ڈالنا شروع کر رہے ہیں یہ اپنے مسالے خود بناتے ہیں انہوں نے ہمیں صرف ایک چیز بتائی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی یہ دو چمچ مسالہ ڈالیں گے یہ ان کا اپنا مسالہ ہے اور یہ دو چمچ انہوں نے مسالہ ڈال دیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بیکنگ پاودر بھی ڈالتے ہیں جسے میٹھا سوڈا کہا جاتا ہے تو وہ ابھی یہ میٹھا سوڈا بھی ڈالیں گے ایک چمچ میٹھا سوڈے کی نون ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالا یہ دیکھیں جی یہ میٹھا سوڈا یہ اوپر سے نکال کے برطن میں ایڈ کریں رس میں ایڈ کریں اور پھر اس کو مکس اپ کریں گے اور یہ تیار ہونا شروع جائے گا جنے کے رس کو شفٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ وہ بل بھی رہا ہے مکس بھی ہو رہا ہے سارا مسالہ وہ مکس بھی کر دیں گے بعد میں اور یہ دیکھیں ابھی ڈال رہا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا میری چینل کو مت بولئے گا سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو اور اچھے اچھی ویڈیوز میری نظر آئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رس ابھی شفٹ ہو رہا ہے بڑے والے برطن میں مسالے ڈالنے کے بعد اس کو بہت ہی اچھی دیکھ سے پکایا جاتا ہے دیکھیں آپ شیرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کو ابھی بہت بہت زیادہ پکانا ہے اور وہ میں آپ کو سارا پسیچر اپنا دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کو پکایا جاتا ہے تو یہ برطن ہیں یہاں پہ اس کو گھڑ گھڑ ڈالیں گے اور پھر وہ شیپ وغیرہ جو اس کی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسی برطن میں شیپ وغیرہ بھی آئے گی تو یہ شیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پک رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے اور فیس برطن میں ڈالنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ابالا جا رہا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ابالا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو بہت بہت زیادہ اوبالتے ہیں تاکہ جب وہ تھنڈا ہو تو اس کا کلر بہت اچھا ہے جیسے اب یہ اوبل چکا ہے اور اس کو اس لکڑی کے برطن میں شفٹ کیا جا رہا ہے ٹری اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ایک گھڑ کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کا ایک کلر آ جائے گا یہ سارا شیرہ اس کے اندر ٹری کے اندر ڈال دیں گے یہ بہت بہت محنت کا کام ہے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے لیکن اس میں واقعی بہت محنت لگتی ہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوتا ہے پھر اس کو شیپ دی جاتی ہے اور پھر جب یہ گھڑ مکس ہو رہا ہوتا ہے نا تو اسی میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ جو سمپل ہوتا ہے وہ پھر سمپل ہو بنا لیتے ہیں اس کو اور جتنا تیار تھا نا مکسچر وہ سارا اس ٹری میں شفٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ تیکھ سکتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے فرنڈز ان فیملی میں اور بھی آپ کے لئے بہت زبادہ سویڈیوز لے کے آؤں گی اور فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سارا سارا مکسچر جو ہے نا ٹری میں شفٹ کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز زائر نہیں کرنی سب مکس سب کچھ ڈالنے اور مکس کرنے اب یہ جی مکس ہو رہا ہے کلر چینج ہو رہا ہے اس کو جتنی دفعہ مکس کریں گے نا اتنا ہی اچھا کلر بھی آئے گا اور اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ہو گا بس مکس کرتے جو کرتے جو کرتے جو بس یہ دیکھیں اس طرح نا یہ مکسچر ٹھنڈا بھی ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے کناروں سے یہ ساتھ ساتھ ہٹا بھی رہے ہیں اور اس کو کٹھا کر رہے ہیں پھر پھلاتے ہیں پھر اس کو کناروں سے ہٹاتے ہیں اور پھر اس کو پھلا کے مکس کرتے ہیں اس طرح یہ مکس ہوتا ہے آپ نے پہلے کلر دیکھا ہوگا کس طرح کا کلر تھا اور اب جب یہ مکس کر رہے ہیں تو اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو ایسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ہماری سیکنڈ لاس ٹیج ہے یہ ہلکلکا جب تھنڈا ہونا شروع ہوگا تو پھر ہماری لاس ٹیج سٹارٹ ہو جائے گی تو گھڑ تیار ہو چکا ہے انہوں نے پانی ساتھ رکھا ہوئے تھوڑ سا ہاتھ گیلا کرتے ہیں تھوڑ سا گھڑ لیتے ہیں تاکہ ہاتھ پہ چپکے نہ اور پھر اس طرح کی شیپ دیتے ہیں اور گھڑ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ خرید کے کھانا کھاتے ہیں تو فینڈز آئی ہاپ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ